فرینڈز آپ نے کل کفالہ کے حوالے سے کافی پریشان تھے جیسے ہی آپ کسی کمپنی میں کفالہ کرنے کے لیے اس کمپنی سے طلب منگواتے تھے تو وہ آپ کی نینٹی ڈیز کے لیے پینڈنگ فار اپروال چلی جاتی تھی تو اب ایسا نہیں ہوگا اب کیوا نے بہت بڑی اپ ڈیٹ دی ہے جو کہ آپ لوگوں کے فیور میں ہے ورکرز کی فیور میں ہے مینز کہ آپ لوگوں کو آج میں خوش قبری سنانے جا رہا ہوں جو کہ ابھی میں شارٹلی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے خوش قبری ہے تمام ورکرز کے لیے جو لوگ کفالہ کرانے کے خیش مند ہیں جس کمپنی میں کام کرے ہیں ان کو اس کمپنیز میں ایشو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کمپنی میں کفالہ کریں اور جیسے ہی مندینز کہ آپ کا جو کونٹریکٹ ہوتا ہے وان یار ہے ٹو یار سے آپ کو پتہ ہے کہ کونٹریکٹ جب آپ کا ہوتا ہے تو اب کفالہ اپنا کونٹریکٹ پورا کرنے کے بعد ہی کرا سکتی ہیں یا تو اس میں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو تب آپ کونٹریکٹ کرا سکتے ہیں بغیر کونٹریکٹ کو پورا کیے ہوئے بغیر کفیل کی مرضی کے ایک شرط کہ اگر آپ کا ایک کام ایکسپیر ہو اس میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے تین سیلری آپ کا کفیل آپ کو نہیں دیتا تب بھی آپ کفیل کی مرضی کے بغیر اگر آپ کا کنٹیکٹ باقی بھی ہے تب بھی آپ کفالہ کرا سکتے ہیں جو کہ یہ سعودی گورنمنٹ نے ورکر کو ایک رائٹ دی ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو خوشکبری ہے وہ کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کمپنی میں کفالہ کراتے تھے تو وہاں پہ آپ کا چلا جاتا تھا کنٹیکٹ پورا ہونے کے بعد کسی کا جو نوٹس پیرٹ ہوتا ہے نینٹی ڈیز ہوتا ہے کسی کا ساٹھ دن ہوتا ہے سکسی ڈیز کسی کا تھرٹی ڈیز تیز دن ہوتا ہے تو اس حوالے سے کیا ہوتا تھا ایک تو یہ آپ کا جو بتا رہا ہوں یہ نوٹس پیرٹ ہے کنٹیکٹ کے حوالے سے یہ تو چلا جاتا ہے نوٹس پیرٹ کے ساتھ کہ آپ اس اتنے نوٹس پیرٹ کے بعد آپ کمپنی کو چھوڑے ہیں اب جو اچھیومنٹ ہوئی ہے جو ایک بریکنگ نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نوے دن کے لیے آپ کا کفالہ اپروول کے لیے چلا جاتا تھا پینڈنگ فار اپروول اب ایسا نہیں ہوگا اب گورنمنٹ نے جو ہے نا ایک اچھا ڈسین لیا ہے وہ ہے اب جو اچھیومنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب نوے دن نہیں ہوگا اب تیس دن ہوگا تھرٹی ڈیز میں چلا جائے گا دیکھیں بہت ساری کمپنیوں کا جو ہے نا سعودی گورنمنٹ سے لیبر اللہ کی پولیسی کے والے سے کمپنیاں بھی زور دے رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا اتنا جلدی دے دیا جائے لیکن سعودی گورنمنٹ نے پھر بھی ایک اچھا رلیف دیا ہے ورکرز کو اگر وہ کفالہ کراتے ہیں اپنا کونٹیکٹ پورا کرنے سے اپنا ایک ٹو کونٹیکٹ جب آپ کیوہ میں ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک نوٹس پیرٹ آتے ہیں وہ ایک الیک میٹر ہے آپ کنفیوز نہیں دوسرا جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نوٹس پیرٹ کے علاوہ جب آپ طلب منگواتے تھے طلب ایکسپٹ کرنے سے پہلے وہ پینڈنگ فار اپروال چلی جاتی تھی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا نوے دن یعنی نینٹی ڈیز لکھا ہوا تھا اب وہاں پہ تیس دن ہوگا تھرٹی ڈیز پینڈنگ فار اپروال ہوگا اب میں اس میں آپ کو ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ یہ قانون کب سے لاغو ہوگا اور اس قانون کی جو ابھی امپلیمنٹیشن ہے وہ فائنل جو ہے ج جو ڈیڈلائن اور جو ڈیٹ فینلائز کی گئی ہے فسٹ جنوری ٹونٹی ٹونٹی فائیو یعنی یککم جنوری دوہزار پچیس سے یہ قانون لاغو ہو جائے گا اور جس دوست کا مطلب کنٹیکٹ کمپلیٹ ہونے والا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور کمپنی میں کفالہ کراؤں اور اس کا وہاں پہ نوٹس پیرٹ ہے جیسے ہی لکھا ہوتا ہے ہر کسی کے کنٹریکٹ میں اگر تیس دن لکھا ہوا ہے تو وہ تیس دن پہلے کنٹریکٹ کو ترم کرے گا نوٹس پیرٹ کے ساتھ سکسٹی ڈیز ہے تو سکسٹی ڈیز پہلے کرے گا اگر نینٹی ڈیز ہے تو وہ نینٹی ڈیز پہلے کرے گا یہ تو ہوگی ہے کنٹیکٹ کو نوٹس پیرٹ کے ساتھ ترمینیٹ کرنے کے بعد اب جیسے ہی وہ طلب منگوائے گا تو اب وہ ساٹھ دن کے اندر نوے دن کے اندر نہیں جائے گی اب وہ طلب جائے گی تیس دن کے اندر 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 مبارک بات دوں گا کہ اگر آپ لوگ کفالہ کرانا چاہتے ہیں کسی اور کمپنی میں تو آپ مطلب دوسرے راستے سے نہ جائیں کہ آپ کا اگر ایسا ہے کہ آپ کا کفیل کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں کمپنی آپ کے ساتھ تو پھر آپ اسی کمپنی میں کام کریں اگر ہاں آپ کو کوئی واقعی ریال میں ایشیوز ہیں تو آپ جو لیگل وے ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کونٹیکٹ ہوتا ہے نوٹس پیریٹ کے ساتھ اس کو کونٹیکٹ مطلب لاؤس نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی گائز اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک مل سکیں